تو بگ بوس کی گھر میں دکھائے دیئے شالین اور گوتم کے بیچ ہوا ایک ہسی مزاق والا مہا بھارت تو جہاں پہ گوتم شالین کو ٹیس کر رہے تھے کہ تم عورتوں والا حرکت کیوں کر رہے ہو تم مردوں والا حرکت کیا کرو یہ سب چیز تم پہ اچھا نہیں لگ تو شالین نے کہا میں جو بھی حرکت کرو تمہارا کیا جارہا تم اوپر میں راؤنا ہم لوگ زمین میں ہی اچھ تو پھر گوتم نے کہا تم اوپر آئی نہیں سکتے کیونکہ تم زمین کے لیے بنے ہوئے تو وہاں پہ پریانکا نے سائیڈ میں یہ بولا کہ وہ دن زیادہ دور نہیں ہے جب مجھے ان دونوں کے بچ کافی حد تک فائٹنگ دکھائے دینے والا ہے پر ان سب کا ذمہ دار تم لوگ ہم کو مت بتا دینا تو شالین نے کہا میں اس دنیا میں آیا ہوں اس کی ذمہ دار بھی تم ہو پریانکا گوتم نے شالین کو ٹیس کرتے ہوئے یہ کہا کی مائٹ پہن لے مائٹ پہن لے ورنہ پھر سے بگ بوس تس سے گصہ ہو جائیں گے تو شالین نے کہا تو اوپر کا ہوا کھانا تو نیچے میں کیوں اتنا دھیان دے رہا ہے خود کا تو باڈی بنا نہیں سکتے اس لیے میرا باڈی بنا تو جل رہا ہے جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوا نہیں تجھے انڈسٹری میں آتے اور میرا کمپیجن کر رہا ہے تو گوتم نے کہا ہاں تو تو ہے ہی بڑھا تو شالین نے کہا ہاں تو تو بچہ ہے نا تو تو کلی ہاؤسپیٹل سے ڈسچارج ہو کیا ہے پوتم نے کہا میں تیرا سواگت کروں یہ نا کلی پھول پھیک کے ویسے بھی اصلی پھول کا لائک تو ہیں تو شالین نے کہا تو اوپر والے پہ رہے کھکچے پہ میرے دماغ مت خراب کر اور اپنا کام کر میرا میں باڈی بنا رہا ہوں تو جل مت کیونکہ تس سے تو بننے نہیں والا مطلب ان لوگ کے بیچ یہ مزاک والا نوگ جھوک ہے یا یہ لوگ جو نوگ جھوک اپنا کر رہے مزاک کے تھروں میں ہو سکتے ہیں سیری ایسو اور بہت جلدی ہم لوگ کو ان دونوں کا مہا بھارت دیکھنے کو ملیں خیر ایسی نیوز کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہے اور ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں